بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکتری ایکوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اللہ کا نام لینے والا بنا دے اور اپنے ذکر سے آپ کی زبان کو موتر کر دے آمین سم آمین اسی نایاب دعا کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں عمل سے پہلے آپ سے ایک دو بات کرنا چاہوں گی نمبر ایک کہ مدرسے والوں نے جو ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب کمیٹس آتے ہیں تو اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں ویڈیو شارٹ اتنی شارٹ کیوں ہیں اگر شارٹ آپ بناتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی سمجھ عمل کی نہیں آتی فرزن باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں جب تک آپ سمجھائیں گی نہیں تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے جتنی تفصیل سے ویڈیو بنائیں گی اپنے عمل میں بھی ہمیں عمل کا پتہ لگے گا اور عمل میں ہمیں جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تفصیل سے اور لمبی ویڈیو بنیں لیکن کئی کمیٹس کی وجہ سے مجھے وہ شارٹ بھی کرنے گیتی ہے ٹھیک ہے کئی بانوں وائیوں کو اجازت کا نہیں پتہ تھا اب ہر ویڈیو کے اندر اجازت کا طریقہ ہر طرح کے جتنی بھی شرائط مجھے مناسب لگے ان کی تصویروں کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نمبر دین بات میں یہ کہوں گی کہ میں اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ ویڈیو دمدی چکنی ہو رہی ہے یا میں چاہتی ہوں اسکرائبر کو یا میرے سننے والوں کو وہ پسند آئے اور عمل کرنے سے پہلے ان کو ہی چاہت نہ ہو دیکھیں میں جب عمل کرتی ہوں تو میں اس کی مکمل جو ہے تفصیل اپنے والد صاحب سے پوچھتی ہوں تو پھر میں عمل سٹارٹ کرتی ہوں آگے ذرا سے بھی میری عمل کی نکتہ ہو جائے یا خرابی ہو جائے تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کو کیوں نہیں سنا یا میں نے کیوں نہیں اپنے والد صاحب سے پوچھا تو میں جب بھی میں آپ کو ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں میں نے اگر عمل کیا ہے تو میں ضرور اس کی تفصیل تو مجھے خود بھی پتا ہوگی ٹھیک ہے جتنے بھی عمل میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں ان کی تفصیل مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھائیوں لوگوں کی عمل ہیں جو ریڈیز وہیں کر سکتی تو وہ مکمل تفصیل جو ہے میں اپنے والد صاحب سے گائٹ لیتی ہوں ان سے مکمل تفصیل لیتی ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہ آؤ یعنی کہ جیسے ہمزاد کی عمل تھی ٹھیک ہے تو میں کوشش کرنی لمبی سے لمبی اور تفصیلن ویڈیو بنو خاص کر جو بہنی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تفصیلن ویڈیو ہو لمبی ویڈیو ہو آپ یہ میں سمجھ نہیں آتے تو میری پوری کوشش ہوگی اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں نمبر چار سے بات یہ آئی ہے کہ اگر ویڈیو میں تھوڑی سے بھی خرابی ہو یا ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو معذرت معافی چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اگر آپ کمرس ویڈس میں ہمیں بتاتے ہو تو اس کو فوراں ٹھیک کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں تو کوشش پوری کی جاتی ہے کہ ویڈیو میں کوئی خرابی نہ ہو کیونکہ میں ایڈیٹ نہیں کرتی میں عمل صرف ریکارڈ کرتی ہوں اور پھر جو میرے مدرسے والے ہیں ان کو دے دیتی ہوں ساتھ میں مکمل فولڈر بنا کر ٹھیک ہے وہ پھر اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں تو ویسے میں پوری کوشش ہوتی ہے لوگوں کے کمٹس پروں اور جلد سے جلد آپ لوگوں کو جواب ارسال کروں اسی لیے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لا جواب وہ بہت نایاب ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑے ہوئے یہ عملیات ان کے لیے بہت نایاب ہے ٹھیک ہے ان سے گزارش اور جلد سے جلد آپ قرآن پاک پڑھو ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی میں ان کی مطلب کی ہمت نہیں دورنا چاہتی کسی بھی طرح ہمت نہیں دورنا چاہتی اور چاہتی ہوں کہ جل سے جلد وہ قرآن پاک کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑے اگر تفصیل نہیں پڑ سکتی تو کم از کم تشریح کے ساتھ پڑے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے جو کم از کم اردو تو جانتے ہیں ٹھیک ہے پڑیوں کی تسخیر کرنا پڑیوں کو قابو کرنا یہ سب عمل اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تسخیر میں پرحیز بہت سخت ہوتے ہیں اور مسئلے بھی بہت زیادہ تھے ہیں حسار کا مسئلہ پھر اجازت کا مسئلہ کافی ساری ہوتے ہیں لیکن جو حاصری کی ہوتے ہیں ان میں ذکات بہت کم ہوتی ہے اور پھر حسار وغیرہ اس طرح کی چھوٹے موٹے مسئلے بہت کم ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جاری ہوں بہت نایت ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے کالی چڑی پہاڑ کی کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کن کر کھائے کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کن کر کھائے دعائی خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرت جلد دکھائے بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ گھر سے سن لیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں میں کہتی ہوں میں جو سسکرائبر ہیں جو میرے سننے والے ہیں ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو جب آپ خاضری مقلین کرو گے تو پھر آپ کو ظاہرہ یہ عمل کرنا پڑے گا تو آپ یہ لازمان کیجئے گا کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کن کر کھائے دعائی خدا محمد کی حاضرت جلد دکھائے بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جس طرح میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ پڑھیں گے جب میں نے یہ عمل کیا تھا تو دیکھیں عمل میں تیزی نہ کریں لفظوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں جیسے کالی چڑی پہاڑ کی چن چن کن کر کھائے دعائی خدا محمد کی حاضرت جلد دکھائے بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سکرین پر بھی چلا دی جائے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے ویسے آپ کو اچھے بری کیسے سمجھانے کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمرس کی وجہ سے کہ آپ بھی ذرا ٹیٹیل سمجھائیں تاکہ ہمیں سمجھا سکے تاکہ ہمیں بار بار آپ سب پوچھنا بھی نہ پڑے اور آپ کی تاملی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اروجِ ماہ نو چندی جمعیرات اروجِ ماہ نو چندی جمعیرات بعض نمازِ عشاء آپ نے انہاد ہو کر باوضو ہو کر عدربتی سلگا کر جو عظائمت میں نے بتائی ہے عدارت میں نے بتائی ہے روزانہ صرف پر صرف آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اکیس یوم تک پڑھنا ہے اکیس یوم تک تو جب بھی آپ نے موکلین کی حاضری کرانی ہو تو آپ نے جو حاضری کا طریقہ ہے یعنی کہ مغرب سے پہلے اکیس یوم تک جب آپ اپنا چلہ کمپلیٹ کرلو گے تو پھر آپ نے گیا کرنا ہے جب آپ کو حاضری کروانی ہو تو آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے یعنی اثر اور مغرب کے درمیان آپ بیٹھ چاہیے گا اور جب آپ پڑھ کر اپنی اوپر دم کریں گے یعنی اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی اور اگر آپ نے حاضراتی صحیح تیار کی ہے تو وہ اپنی ہتھیلی کی گلائی میں لگا لیں ٹھیک ہے گھر دائرہ بنائیں دو بھائی دو انٹس کا یعنی کہ جو پاکستانی سکھ کا ہوتا ہے اس کے مطابقہ دائرہ بنائوں گے اور پھر اس کے انر حاضراتی جادو سے آئی اچھا ایک مجھے کمپ سایا تھا میں اس کے بعد میں آپ ویڈیو کے ایڈ میں آپ کو جواب دوں گے وہ بھی آپ لازمان سننی جئے گا تو حاضرات کا نزول ہوگا اس ہتھیلی کے اوپر اگر آپ ہتھیلی پر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ناخون کے اوپر کریں اگر آپ ناخون کے اوپر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے جیسے میں نے مراقبے کے طریقے بتائے ہیں بلکل اسی طرح آپ بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہیں جو اوپر والا ویڈ میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ جیسے ہی ویڈ کرتے جائیں گے ہر سوال کا آپ کو درست جواب ملے گا اکدم سے جو ہے موکلین کا نزول ہوگا ہجاب کے پردے ہٹ جائیں گے اور ایک جو ہے چہرہ آپ کے سامنے نور کا نظر آنے لگ جائے گا وہ آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے ہتھیلی پر لگایا تو پھر وہ ہتھیلی پر آپ کے حاضری دیں گے ہتھیلی پر آپ کو نظر آئیں گے تو عظائمت کو گیارہ بار پڑھ کر دم کرنا ہے پہلے آپ گیارہ بار دم کریں اول آخر ساتھ ساتھ بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو درمیان میں گیارہ بار عظائمت پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھوک مارے اپنے جسم پر پھوک مارے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ فوراً حاضری ہوگی اور اگر اس حاضرات مطلین کا آپ مطلب کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ان کی حاضری نہیں ہوئی ایک دن میں اگر آپ کے اوپر حاضری نہیں ہوتی تو فوراً کوئی بچہ لے نابالک کمس کم دس سے بارہ سال اس کی عمر ہو اس کے پر فوراً کریں انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر حاضری ہو جائے گی پھر آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اس سے پھر بچے کے بس سے آپ جتنی بھی سوال پوچھیں گے وہ آپ کو درست ملیں گے اور دوسرا لوگوں کی مدد کریں خدمت کریں اب آجے جو میں نے آپ کو کہا تھا کمرس بوکس میں ایک میرے پاس کمرس آیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ کوئی کاجل ہے کوئی عام کاجل ہے وہ لگا لے دیکھیں اگر عام کاجل کہنا ہوتا ہے نا تو وہ میں نے کب سے کہہ دینا تھا ٹھیک ہے یہ موکلین ہیں ان کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ عام کاجل لگاؤ گے تو بچے کو ہو سکتا ہے اگر عام کاجل لگانا ہے نا تو آپ عام کاجل لو ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا کفور ڈالو کفور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر اتر ڈال دو خوشبو اڑا دو وہ خوشبو والا اتر جو ان سے ہے یعنی کہ غلاب کا اتر موکلین کو بہت پسندتا ہے تو کوشش کیا غلاب کا اتر ہو یعنی غلاب کی خوشبو پر کیوں گارا نہ ہو تو وہ اپنے ناکون کے اوپر عام کاجل لگا کر تو ناکون کے اوپر آتے لگا کر تو بچے کو اس کو کہیں گے کوئر سے دیکھیں نا تو انشاءاللہ ضرور مزحاضرات کا جو ہے موکلین کا نظل ہوگا اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو پھر حاضرات دی جو نایاب سیاہی بتائی گئی ہے ابھی کچھ دل پہلے بھی پوسٹ کی گئی ہیں ان کے طریقے میں نے پانچ چیئے اس میں پوسٹ کی ہیں تو وہ طریقہ کوئی سب اختیار کر کے آپ سیاہی کو اپھار کے تو سیاہی کو استعمال میں لیں کیونکہ بڑے لوگ جب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی روحانیت کم ہوتی ہے تو تیسے کی زیادہ بھی ہوتی ہے کوئی بچہ زیادہ مضبوط روحانیت کو ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا کوئی بہن روحانیت کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب بڑے بالی ہو جاتے ہیں بچی بچہ تو پھر روحانیت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے بچوں کو مطلب کہ کر لیں تو اپنے لیے حاضراتی مکمل جو اچھی والی سیاہی ہے وہ تیار کریں جو ساری زندگی آپ کو کام دیں اس کی عمل کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر میں آپ کے لئے دعائیں کرتی ہوں تو مجھے امید رکھنی چاہیے گا ایسے آپ لوگوں سے کہ میرے لئے بھی آپ دعا کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ میرے جتنی بھی عمل ہیں نوری ہیں قرآن پاک سے لئے گئے ہیں اور کچھ اللہ کے ذکرات سے لئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو بڑے بزرگ یعنی جو بہت بڑے بڑے آلے بزرگ تھے ان کے بھی عملوں کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے جن سے ہمیں بھی فیض ہوا ہے کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فیض اللہ کا قطعہ فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے کا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی نیا ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں احمان الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد پیارے سبسکرائبیں اور پیارے پہنوں بھائیو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آج رابطہ دوکے ہمیں بریت سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گندوں کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بھکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالیے یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندوں کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے پدلے کتنا بڑا پودا اللہ تعالی نے گندوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ تعالی کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی قدرسے کے لیے یا مصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں پر رابطہ کریں اجازت دے نبوزدہ خیال کے لیے یہ چھوٹا سپیوان ہے جو آپ کے لیے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ ہمینے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم معذرت ہوا ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف ہنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے کہ کسی ملجید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دین شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دین عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ آئے پان دن زیادہ آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہا گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں نکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر پر کسی غیرتی سونا جانور کی خال سے بنیوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنیوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی نیاتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عادہ سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجلی ویب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریقہ استیاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا اور غیرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامے بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن دشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریت پان ساریہ کتکہ ہیرائن چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویڑا پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ